ہلو فرنڈز آج آپ موٹاپے کی بارے میں بات چیت کریں گے کچھ لوگ دنیا میں بہت موٹے ہیں اور وہ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اس ویڈیو میں انٹرسٹیڈ ہو تو اس ویڈیو کو لاکھ تک جنور دیکھئے آئی ایم سومن چوہان ویلکم ٹو ہیل سیٹی فرنڈز دنیا میں بہت زیادہ لوگ موٹے ہو رہے ہیں وہ موٹاپے سے اتنے زیادہ پریسان ہیں کہ ترہ ترہ کے دوائیاں کھا چکے ہیں ترہ ترہ کے لکھ سے آجما چکے ہیں لیکن پھر بھی پتلے نہیں ہو پا رہے ہیں اور دن بہ دن موٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح طریقہ نہیں اپنا رہے ہیں یا انہیں جانکاری نہیں ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے ویٹ کم کرنے گا جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہیں ایک تو ان کو اپنی ڈائیٹ میں گنگونا پانی شامل کرنا بڑے گا دن بھر انہیں گنگونا پانی پینا ہے یعنی warm water پینا ہے نہ تو زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ تھنڈا ہو کیونکہ یہ ان کے لیے سب سے بڑے اوزدی ہے جو ان کا موٹا پا گھٹانے والے ہیں اگر آپ گنگونا پانی استعمال کرتے ہیں بینا کسی دوائی کے بینا کسی اور ڈائیٹ ٹیپس کے تو آپ ایک مہینے کے اندر دو سے تین کلو وزن کم کر سکتے ہو صرف پانی سے ہی لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ ہمیں اور بھی وزن کم کرنا ہے تو صحیح ڈائیٹ پلانٹ کیا ہے تو آج اسی کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جیسے آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں سب سے پہلے آپ گنگونا پانی پیئے دو سے تین گلاس پھر اس کے بعد آپ فریس ہونے جائیے فریس ہونے کے بعد آپ نوڑا یوگا کیجئے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جس میں اگر آپ چاہے تو کپال باتی اور انہلوم ملوم سٹ سکتے ہیں جو لوگ ایک گھنٹے تک کرتے ہیں وہ تو سب سے ہی اچھا ہے لیکن کچھ لوگ انہوں نے شروع بھی نہیں کیا ہے تو ان کو جرور شروع کر دینا چاہیے جو اس کے پندرہ بیس منٹ بعد جیسے موٹے لوگوں کو کئی بیماریاں ہو چکی ہوتی ہے کسی کو سوگر رہتا ہے کسی کو بیپی رہتا ہے کسی کو تھائر آڈ ہوا رہتا ہے تو اگر آپ کی دوائیے چل رہی ہیں اور آپ کو خالی پیٹ لینی ہے تو یوگا کی پندرہ بیس منٹ بعد آپ اپنی دوائی آرام سے لے سکتے ہیں دوائی کے آدھپونے گھنٹے بعد آپ اپنا ناستہ لیجے ناستہ جرور کرنا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ناستہ آبوئیڈ کرتے ہیں کیونکہ انہیں بھوک نہیں لگتی بھوک اس لیے نہیں لگتی کیونکہ یا تو وہ دیر سے اٹھتے ہیں یا پھر اچھے سے پانی وانی نہیں پیتے ہیں جسے ان کا پیر ساف نہیں ہوتا ہے پیر ساف ہونے کے لیے میں بتا دوں کہ آپ تھوڑا جلدی اٹھئے سوریہدے سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیے پھر اس کے بعد پانی پیئے تو پیر ساف ہونے لگ جائے گا پھر آپ کو یوگا جرور سامل کیجئے یوگا سے آپ کو جرور بھوک لگے گی پھر آپ ناستہ میں کیا آپ کو لینا چاہیے ناستہ میں پھرینٹس آپ دلیا لے لیجئے جو وول ویڈ سے بنا ہوتا ہے یا پھر کھچڑی لے سکتے ہیں یا اس میں آپ چیلا لے سکتے ہیں جو بیسن کا بنا ہوتا ہے دال روٹی بھی لے سکتے ہیں سبجی روٹی لے سکتے ہیں ہری سبجی بنائیے اس کے ساتھ روٹی لیجئے دلیا آپ کیسے بنائیں گے دلیا میں اگر آپ کو تڑکا لگانا ہے تو آپ سودھ تیل لیجئے اور سودھ تیل کی ایک و دو چمز ڈالیں جس سے مسالہ اچھے سے بھون جائے اس میں آپ دال سامل کر لیجئے موں کی دال چھلکے والی وہ ہلکی رہتی ہے پھر آپ اس میں نمک ڈالیے تھوڑی حلدی ڈالیے نمک آپ کالا یوچ کریں کالے نمک کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سا عیتہ ملے گی موٹاپا کم کرنے میں جتنا ہو سکے آپ سفید نمک کو آوائٹ کریے کیونکہ سفید نمک بھی کہیں نہ کہیں سامل ہوتا ہے موٹاپا بڑھانے میں اگر آپ مرچ ڈالنا چاہتے ہیں تو لال مرچ آوائٹ کریے بلکل بند کر دیجئے لال مرچ ایک دو ہری مرچ کٹ کے ڈال سکتے ہیں وہ بھی کم ہی رکھئے پھر اگر آپ کے پاس دیسی گائے کا گھی ہے تو اپنے دلیے میں آپ آدھی چمچ جو بہت زیادہ موٹے لوگ ہیں وہ صرف آدھی چمچ ہی ڈالیے زیادہ مجد یوز کریے دیسی گائے کا گھی ہو تو لیکن اگر آپ کے پاس پھینس کا گھی ہے دیسی گائے کا نہیں ہے تو آپ اس کو آوائٹ کریے جب تک آپ کچھ ویٹ کم نہیں کر لیتے سیمپل دال روٹی بھی لے سکتے ہیں جیسے دال لے لی دو روٹی لے لی یا پھر روٹی اگر آپ لینا چاہے تو گہوں کی لے سکتے ہیں ملٹی گرین آٹا جو ہوتا ہے اس کی لے لے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے جن لوگوں کو صبح چائے پینے کی عادت ہے تو ایک دم سے تو کوئی نہیں چھوٹ سکتا چاہے اگر آپ کے پاس بڑے کپ ہے تو ان کو اٹھا کے رکھ دیجئے آپ چھوٹے کپ لے لیجئے اور چھوٹے کپ بھی آپ زیادہ مت بھریے چائے کا جب بھی آپ چائے پیئے پھر آپ سوگر ایڈ کرتے ہیں سوگر بہت زیادہ ہائی کیلوری ہوتی ہے بہت زیادہ موٹا پا بڑھاتی ہے تو اس لیے آپ گڑ کی چائے پی سکتے ہیں گڑ کی چائے اگر نہیں گڑ ہے آپ کی گھر میں تو سوگر ڈال لی ہی ہے تو زیادہ میٹھی چائے مت بیجے اور اگر چائے کلت آپ کو نہیں آپ چائے نہیں پیتے تو آپ جوس لے سکتے ہیں جوس آپ جتنے بھی ہلکے فل ہوتے جیسے سنترہ ہے انگور ہے انار ہے ان سب کا لیجے اور ایسا مت کریے کہ آپ نے دو تین انار ڈال لیے تین چار سنترے ڈال لیے ان کا کاف جوس نکل گیا اور اس کو پی لیا وہ زیادہ ہیوی ہو جائے گا آپ ہی دیکھ لیجے کہ ہم ایک ٹائم پہ تین چار سنترے اور دو تین انار تو نہیں کھا سکتے ایک گلاہ جوس میں آپ ایک انار ڈال لیے دو سنترے بہت ہیں اگر وہ کم رہتا ہے تو اس میں تھوڑا پانی ملائیے سوگر مت ملائیے سوگر کی جگہ آپ دھاگے والی جو مصری رہتی ہے پیس کر کے یا کھوٹ کر کے وہ ملالیجیے نمک مت ملائیے بینہ نمک کا جوس اگر آپ پیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فائدے مند رہتا ہے پھر جوس بھی آپ ناستے کے آدھے پونے گھنٹے بعد ہی لے تو وہ اچھے سے ڈائیجیسٹ ہوتا ہے سوگر کا ناستہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا پھر اس کے بعد جوس اگر آپ نے لیا ہے تو اس کے ایک یا ڈیٹھ گھنٹے بعد آپ وارم وارٹر پینا ہے گنگونا پانی پینا ہے گنگونا پانی آپ ایک سے ڈیٹھ گلاس تک پی سکتے ہیں ایسا مت کریے کہ زیادہ پیٹ بھر کے دو تین گلاس ایک دم پینے اتنا بھی نہیں پینا ہے یہ دھیان نہ کنا ہے کہ زیادہ پیٹ بھی بھاری نہ ہو اور آرام سے پانی بھی پی لے اگر آپ نے جوس نہیں پیا تھا صوبہ کے ناستے میں آپ کا جوس سامل نہیں تھا تو آپ پانی پینے کے بعد آدھے پونے گھنٹے بعد آپ کوئی بھی فروٹ لے لیجے جیسے سنترہ ہے انگور ہے یا پپیتہ ہے کیلہ بھی لے سکتے ہیں لیکن لیجے تھوڑی ماترہ میں ایک کیلہ لے لیجے تو وہ بہت ہے ایسا نہیں کہ دو تین کیلے کھائے کوپ پیٹ بھر کے ایسا نہیں کرنا ہے انار لینا ہے تو انار لے لیجے اگر آپ نے جوس نہیں پیا ہے تب اگر آپ نے جوس صوبہ کو پی لیا ہے تب زیادہ فروٹ کی بھی جورت نہیں ہے تو پھر آپ کچھ سیلڈ لے سکتے ہیں جیسے کھیرہ لے سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو کھالی ایک ٹماٹر لے لیا ایک ٹماٹر دھو کے کٹ کے وہ کھا لیا پھر آپ کا دوپیر کا کھانا آتا ہے کھانے میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جیسے دال چاول روٹی چنے چھولے رازما ان کی سبجی لے سکتے ہیں چاول لے سکتے ہیں روٹی لینا چاہتے ہیں روٹی بھی لے سکتے ہیں روٹی اور سبجی یہ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن فرینڈز اسی طرح ہے کہ کم اویل میں بنانا ہے سودھ تیل کا استعمال کرنا ہے ریفائنڈ تیل کا استعمال نہیں کرنا ہے اس کو بالکل اوویڈ کرنا ہے کیونکہ ریفائنڈ تیل کا میں پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں وہ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس دیسی کا ایک کا گھی ہے میں دوبارہ سے بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا آپ آدھی چمچ تک استعمال کر سکتے ہیں زیادہ مت استعمال کریے یہ بہت موٹے لوگوں کے لیے ہے جو ہلکے پھلکے ہی موٹے ہیں جسے چار پانچ کلو تک ہی ان کا ایکسرا فیٹ ہے تو وہ تھوڑا سا بھائس کا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ گھی بہت اچھا ہوتا ہے جو ہماری ہڈیاں ہیں ان میں لیوبریکنٹ کا کام گھی کھانے سے ہی ہوتا ہے ہماری ہڈیاں ٹھیک چلتی ہے تو گھی تو جروری ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ فیٹی لوگوں کے لیے صرف دیسی گھائی کا ہی ہی اچھا ہوتا ہے انہیں بھائس کا گھی بلکل بند کیا جاتا ہے کیونکہ بھائس کے گھی میں کئی نا کئی فیٹ ہوتا ہے تو ان کا 20 سے 25 کلو تک وزن گھٹانا ہے یا کم کرنا جروری ہے بہت سارے پروٹین ویٹامین ہوتے ہیں تو یہ اکیلے ہی ٹھیک رہتے ہیں یہ پچنے میں اچھے رہتے ہیں اگر آپ ہری سبجی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ دال کا استعمال کر سکتے ہیں ہری سبجی کے ساتھ آپ کوئی دوسری سبجی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے دال ہو گئی پھر دہی کا استعمال مد کریں جو بہت جیادہ موٹے لوگ وہ دہی کو اوویڈ کریں کیونکہ دہی میں بھی فیٹ رہتا ہے تو ان کے لیے لسی اچھی ہے اگر آپ دہی کو مت کر کے اس کا گھی الگ نکال لیتے ہیں تو وہ والی لسی بہت ہی اچھی ہے ان کے لیے لسی بھی کھانے کی آدھے گھنٹے بعد استعمال کریں کھانے کے بعد پانی مد پیجے کھانے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد پانی 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 پیجے ایک سی ڈیڑھ گلاس پھر ایسے ہی اس کے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد دوبارہ سے پانی پیجے اگر آپ کو چائے آدھا کپ لے لیجے چائے کم چینی والی اور اگر آپ چائے نہیں پیتے ہیں تو کوئی فروٹ لے لیجے جیسے ایک کیلہ لے لیجے یا پھر آپ ڈال روٹی یا ہری سبجی روٹی کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے ڈال والی کھچڑی بناتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو جو آپ کے من پسند دو بس تلہ بھنا یہ مت کھائیے زیادہ مسائلے والا کھانا بھی اگر آپ کو 100% بھوک ہے تو اس میں نوی پسند ملائیے اور آپ ایک گلاس دو دو کھانے کھانے چاہیے کھانے پسند ملائی تو ڈائیت ملائی پوری لینی ہے جسے ہماری ٹاکت بھی بنی رہی اینرڈی بھی رہے اور ہم پتلے بھی ہو جائیں دو میں سک کر یا گڑ کا چینی مت ڈالیے چینی پھر ہائی کلوری ہو جائے گا پھر وہ موٹا باہی بڑھا دے گا اگر آپ پتلے ہونا چاہتے ہیں آپ میں لگن ہیں اور جو بہت زیادہ کام کاجی ہوتے ہیں کچھ لوگ لیکن پھر بھی وہ انجانے میں موٹے ہو گئے ہیں اور پتلہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹائٹ پلان کا پالن کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ ان میں فرق پڑھنے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مہنے کے اندر اندر دس پندرہ کلو بجن کم کر لیں گے ہاں ایک مہنے کے اندر اندر آپ چار پانچ کلو آرام سے کم کر سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی جو لوگ بہت زیادہ جیسے کہ یوگا پہ دھیان دیتے ہیں صوبہ کو بھی کرتے ہیں شام کو بھی کرتے ہیں تو وہ زیادہ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں وہ کر ہی لیں گے اور وہ اچھے سے کریں گے ان کو کوئی کمجوری بھی نہیں آئے گی لیکن جو لوگ آلسی ہیں جو لوگ پڑھے رہتے ہیں چلنا پھرنا ان کے لیے بھاری رہتا ہے وہ زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں وہ خود تو کم نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی یہ بولتے ہیں کہ ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ میں نے کر کے دیکھ لیا ہے یہ سب بکواس ہے اس سے کہیں میٹ کم نہیں ہوتا ہے اس لیے فرینڈ جن کو لگن ہے وہ جرور کر سکتے ہیں اپنا ویٹ کم ویٹ کم کرنے میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کو کوئی اور جانکاری چاہیے یا پھر اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے فرینڈز آج اتنا ہی تب تک کیلئے نمسکر